بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین سلمان خان بھارتی میڈیا کے اندر تو بہت ہی پاپلر ہے اور آج کل سلمان خان خبروں میں بہت گرم ہے ایک کے بعد ایک خبر جو ہے سلمان خان کے حوالے سے آ رہی ہے اور لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے جیسے کتنی نہ کیف وکی کوشل کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں سلمان خان جو ہے وہ مزید برہم گرم اور غصے میں دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت ان کے حوالے سے بہت سی خبریں جو ہیں وہ سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر کتنی نہ کیف وکی کوشل کی شادی کی خبروں کی ہائلائٹس بہت ان ہیں ایسے میں سلمان خان کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا میں اپنے آنے والے ویڈیو میں آپ کو کتنی نہ کیف اور وکی کوشل کی شادی کے حوالے سے بڑی خاص خبریں دوں گی اور اندر کی خبریں اور کچھ ایسی ڈیٹیلز جو وہاں کے جتنے بھی شو بیس کے ان کے صحافی ہیں ان سے میری کچھ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جو شاید ابھی تک ریپورٹ بھی نہیں ہوئی لیکن آنے والے دنوں میں ضرور ریپورٹ ہو جائیں گی تو وہ سب آپ کو بتاؤں گی لیکن اس وقت سلمان خان جو ہے آپ کو بتائیے کہ جو بھارتی ٹی وی کا مقبول ترین ریالیٹی شو ہے بگ بوس اس میں ان کی ایک جھڑپ ہو جاتی ہے اور یہ جھڑپ جو ہے یہ شلپہ شیٹھی کی بہن ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ اس گھر کے اندر کافی عرصے سے موجود ہے ابھی ایک نئی انٹری ہوتی ہے گھر میں اس کے ساتھ پچھلے دنوں اس کی لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی کے بعد جو ہے شمیتہ شیٹھی اس کا نام ہے اور یہ اس لڑائی کے بعد وہاں پر بہوش بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ روینا ٹننن آز سپیشل گیسٹ آتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بتائیں اس گیسٹ مختلف سوالات ہوتے آپ کو بتائیں اس میں وہ کہتی ہیں کہ بتائیے جی بگ بوس کے جو سب سے بڑے گناہگار ہے وہ کون ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے جتنے بھی کنٹسٹنٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر پھر کانٹروورسیز کریئیٹ ہوتی ہیں اپنے تحفظات بتائے جاتے ہیں اپنے گلے شکوے بتائے جاتے ہیں تو یہ ایک سین پورا کریئٹ کیا جاتا ہے یہ اس پروگرام کی تھیم ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ویکنڈ کے وار میں سلمان خان جو ہے اس نے شمیتہ شیٹی کو کری کری سنائی اس میں شمیتہ شیٹی جو ہے اس نے بھی کچھ جوابات دیئے کچھ بولتی رہی اور دونوں کے دمیانے جھڑپ کا سا سماؤ گیا اب ہوا کیا پورا ہفتے تو یہ شمیتہ شیٹی جو ہے وہ گھر میں جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جھڑپ کرتی دکھائی دیتی ہے لڑتی جھگرتی دکھائی دیتی ہے یہاں تک بے ہوش بھی ہو جاتی ہے اب جب روینا ٹنڈن آتی ہے اور جب وہ پوچھتی ہے کہ گھر میں بگ باس کے گھر میں موجود گرانگار کا نام بتائیں تو شو کی جو کھلاری ہوتی ہے ایک کھلاری جو ہے کیونکہ آپ لوگ نام شاید نہ جانتے ہو میں مختصر ایک کھلاری سیکنڈ کھلاری تھرڈ کھلاری بول دوں گی ایک کھلاری ہے رشمی اس کا نام ہے جو شو میں شامل ایک اور کنٹسٹن کا نام لیتی ہے ابھی شیخ کا اور کہتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شمیتہ کو پیر کی جوتی بتایا تھا اور یہ بات مجھے بری لگی تھی اچھا یہاں پر اب شمیتہ جو پہلی بہت چڑی بھی ہے اور لوگوں کو کافی کچھ سنا رہی ہے اس وقت شو کے اندر تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں بھی اسی کو کہوں گی ڈبل اور کہتی ہے کہ اس نے میرے پیر کی جوتی کا اس کے علاوہ ایک نازے بالاس بھی استعمال کیا تو کون ہے یہ آدمی کون ہے یہ آدمی تو اب سلمان خان جو ہے اس نے کہا کہ ابھیشک نے ایسا نہیں کچھ کہا ہے تو اس پر شمیتہ جو ہے وہ اپنی بات پہ کاہم رہتی ہے کہتی کہ نہیں اس نے مجھے یہ کہا ہے یہ آدمی کون ہے یہ کیوں ہے یہاں پر تو یہ بات جو ہے نا سلمان خان کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ زیادہ سی بات ہے پورا پروگرام observe کر رہے ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بھی کہے جگہوں پہ بہت سی ہارش باتیں کہیں تو یہاں پر آخر کر سلمان خانے سے کہتا ہے کہ اگر اس نے آپ کو کچھ کہا بھی ہے تو کہ آپ اس کے کہنے سے کچھ ہو جائیں گی تو اس میں مزاروز کو ڈانٹا بھی ہے کہ آپ نے کیوں کہا کہ وہ یہاں کیوں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ لعنت ہے غصے میں اس طرح سے بولتا ہے اب آج کل وہ لوگ کہہ رہے کہ سلمان خان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر ہائیپر بھی بہت زیادہ ہو جا رہا ہے ہو رہا ہے می بھی دریزن ہے وہٹا ہے ٹولیو اب شمیتہ جو ہے وہ بھی آگے سے تھوڑا سا غصے میں آتی ہے اور پھر اس پر سلمان خان سے کہتا ہے کہ کیا تم نے اس کو بھڑکایا نہیں تو اس کو بھی تو غصہ آیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس وقت چل رہی ہیں یہاں پر ابھی آپ کو یاد یہ کہ وائل کارڈ انٹری کی تھی اس نے راکھی ساون نے اپنے شوہر کے ساتھ اس کے شوہر کے حوالے سے پھر بہت سی خبریں آئیں کہ جس کو وہ ایک بہت بڑا بزنسمن بتاتی تھی لیکن وہ بزنسمن نہیں نکلا بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو بگ بوس میں ایک کیمرومن ہے تو یہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں اچھا دوسری خبر جو سلمان خان کے حوالے سے آ رہی ہے بہت زیادہ دوستی جیکلن فرنانڈس کے ساتھ سلمان خان کی رہی ہے اور ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ جس وقت کیترینہ کے ساتھ اس کی دوستی ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ دوستی تھی جو سرفس پہ آئی لیکن جیکلن اور نورا فتیح ان دونوں کا نام کروڑوں روپے کے تحائف لینے کی عمد میں ایک ایسے جیل کے قیدی کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ ٹربل وارٹرز میں ہے یہاں پر اب جیکلن جو ہے وہ بہت سکت پرابلم میں آتی ہے لیکن سلمان خان جو ہے وہ کس طرح سے جیکلن کو بیٹ جو راہے چھوڑ دیتا ہے جیکلن جو ہے بند کمرے کے اندر روتی رہتی ہے اور اس کی دوستوں کا اس کے قریبی جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک سپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ سلمان خان ایسے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دے گا بیسیکلی کیا ہوا ذرا ہم آپ کو بتا دیتی ہوں ان دونوں کو نورا فتیح اور فنانس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مجرم ایک سٹوری میں پہلی بھی آپ کو بتا چکی ہوں سکیش چندرشیکر اس کا نام ہے اور اس نے دو سو کروڑ روپے جو ہے اس کے اوپر اس کا الزام ہے بھتا خوری کا منی لانڈرنگ کا اور اس کی بیوی جو ہے اور کچھ اور افراد بھی ہے اس میں کیس میں ان والٹ ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ بیٹھا وہ تو یہ جیل کے اندر تھا لیکن جیل کے اندر سے بیٹھ کے وہ یہ تمام تر فراڈ جو ہے وہ کرتا رہا ہے اب اس کے مطابق اس نے کئی کروڑوں کی مالیت کے تحائی جو ہے جیکلین کو دیا ہوں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیکلین شاید اس کے لیے منی لانڈرنگ کا کام بھی کرتی رہی ہے اس کے علاوہ جو بھارتی ڈانسر ہے اس کو بھی ایک مہنگی گاڑی جو ہے وہ دی تھی اب بڑے حیرت انگیز انکشافات ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں مثلا کہ اس سوکیش نے اداکارہ کو تقریباً دس کروڑ کے تحائیف دی اور اس نے یہ خود بات جو ہے یہ بتائی ہے جب دورنگ انویسٹیگیشن دس کروڑ کے تحائیف دی ہیں جس میں ہیرے کے زیورات ہیں مہنگی کروکریز ہیں آلہ نسل کی چار بلیاں ہیں جن میں سے ہر ایک کی قیمت نو لاکھ ہے اور نو لاکھ ہے اور بیالیس لاکھ کے خطی رقم کا ایک گھوڑا بھی اس کو دیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جو اس نے جیکلین کو دیا اور اس کے بعد ابھی پیچھے کچھ تصاویر جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی جس میں جیکلین جو ہے اس شخص کے ساتھ بہت ہی ایک کلوز تصاویر تھی ان کی جس میں پتہ لگتا تھا کہ کافی کلوز ریلیشنشپ ہیں دونوں کا تو یہ تمام تصاویر جو ہے اس میں یہ دونوں بڑے قریب نظر آتے اور اس چارٹ شیٹ میں اس چارٹ شیٹ کو اب عدالت میں جمع کرا دیا گیا اور اس وقت جو ہے یہ دونوں جو ہے ان کے بیانات بھی کلم بند کیے گئے جیکلین فرنانڈس اور نورا فتح کے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کو ڈیریکٹ ریٹ کے دفتر کے باہر آتے جاتے دیکھا گیا ہے دونوں کو اور ان سے کافی پوچھ کے چھوڑی ہے اور دو سو کروڑ کے منی لانڈرنگ کیس میں اب بطور گواہ بھی جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے جیکلین فرنانڈس اور اس کا یہ کہنا ہے جیکلین کا کہ وہ اپنی قریبی دوست کی وجہ سے اس ریکٹ کا شکار ہوئی بیسیکلی اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص کون ہے صرف اس کی دوستی کرائی گئی اس نے جو باتیں بتائیں اس پر چند باتیں جو مین مین ہیں وہ یہ ہے کہ دوست کی وجہ سے اس سے شناسائی ہوئی دوستی ہوئی دوستی میں لین دین اور گفٹس جو ہے وہ ان کا تبادلہ ہوا لیکن ہرگز اس سے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس طرح کا مجرم ہے یا وہ اس طرح کی چیزوں میں انوالٹ ہے تو یہ تمام تر چیزیں ہیں اور چندہ شکر کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے انفورسمنٹ ڈریکٹر نے یہ بتایا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ سترہ سال کی عمر سے جرائم کی دنیا کا حصہ رہا ہے اور بہت سے اس کی شکایات تھی اور انہی شکایات کی مد میں وہ جیل میں جب بند تھا تو اسی دوران میں اس نے اتنا بڑا ایک اور فراڈ جو ہے وہ کیا اب جس کے بعد ان ایکٹرسز کے نام بھی آ رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جیکلین فرنانڈس جو ہے ایک شو کے لیے دبائی جانے کی تیاریوں میں ہوتی ہے اور یہ دبائی جانا چاہ رہی ہوتی ہے ابھی یہ ائرپورٹ پہنچتی ہے وہاں سے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے اور اس کو اجازت نہیں ملتی اور اس کو اجازت نہیں ملتی لیکن اس خبر کے ساتھ سلمان خان نے اپنی اس دوست کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا جیکلین کا نام جیسی منی لارننگ کی کیس میں آیا اسے کنارہ کشی اختیار کی اور اب سلمان خان کا ایک شو ہونے جا رہا تھا ریاض میں اور وہاں پر ایک دبنگ کانسٹ تھا جس کے لیے اس کو جانا تھا جیکلین کو لیکن اب سلمان نے اس کی جگہ ایک نئے چہرے کی تلاش شروع کر دی ہے اور اس چیز نے جیکلین فرنانڈس کو بہت ہرٹ کیا کیونکہ وہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایک ایسے وقت میں وہ سلمان خان جو کوویٹ کا سارا ٹائم اس نے جس کے ساتھ گزارا تھا وہ اس کو اس طرح سے ڈچ کرا دے گا اس کو اس طرح سے بیٹ چھوڑا ہے چھوڑ دے گا اور اس کی دوستوں کا یہ کہنا ہے قریبی دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ جیکلین فرنانڈس اکیلے کمرے میں راتوں کو روتی رہی اور صبح جب وہ اس سے ملے تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اس کا یہی کہنا تھا روتے روتے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلمان جو ہے مجھے یوں بیٹ چھو رہے چھوڑ دے گا اس کے بعد اگلی خبر اور کیترینہ کیف کے حوالے سے وہ بھی سلمان خان سے جوڑی جا رہی ہے اور سلمان خان کے ایک بہنوئی ہیں انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں کیا مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں سلمان خان کا بہنوئی ہونے کے ناتے سے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان جو ہے انہوں نے ایک بار کیترینہ کیف کو ایک تھا ٹائگر جو تھا اس کے سیٹ پر مارنا پیٹنا شروع کر دیا سلمان خان کیترینہ کیف کے ساتھ بہت سے سیٹ پر بھی موجود رہتے تھے یہ تو ان کی اپنی فلم بھی تھی تو یہاں پر کیترینہ نے ایک بہت ہی ایسا ڈریس پہنا تھا جو بہت ہی بولڈ ڈریس تھا اور اس پر اسے غصہ آ گیا سلمان خان کو تو اس پر کیترینہ نے سلمان کو کہا کہ یہ تو ڈریکٹر کا مطالبہ تھا جس پر سلمان جو ہے وہ پھر بھی غصے میں رہا اس نے کہا میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا میں ڈریکٹر کو بھی دیکھ لوں گا اور یہ وہاں پر موجود بہت سے لوگ سیٹ پہ بتاتے کہ یہ واقعی اس طرح سے ہوا تھا اس کے بعد سلمان خان نے پاس رکھی ایک چھڑی سے کہتے ہیں کیف کو مارنا بھی شروع کر دیا تھا اور وہاں پر کرینہ کپور موجود تھی انہوں نے کہتے ہیں کہ کیف کی جان چھڑائی اور انہوں نے سلمان سے بات کی اور اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اچھا بعد میں بہت سے لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا لیکن پھر بھی اس بات کو چھپانے کی اور ڈھکانے کی کوشش کی گئی کہ ایسا نہیں ہوا تھا لیکن خبریں بتاتی ہیں کہ سلمان خان تھوڑے اس طرح کے ہیں اور تھوڑا اس طرح سے غصے میں آ جاتے ہیں اب میں آ جاتی ہوں ایو شرما کی طرف آخری خبر وہ بھی سلمان خان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آئیو شرما کی شادی ہوئی سلمان خان کی چھوٹی بہن سے اور دو بچے بھی ہیں ان کے اور ایک فلم میں وہ آتے ہیں اور وہ فلم جو ہے اس میں سلمان خان کا مین رول ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی جو تلخیاں ہیں وہ شیئر کی سلمان خان کا بہنوئی ہونے کی وجہ سے جو ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی پروجیکٹ کیا کام کرتا ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میں سلمان خان کا چونکہ بہنوئی ہوں چونکہ میں اس کی بہن کا میاں ہوں اس وجہ سے مجھے یہ آفرز دی جاری ہیں اور میرے کام کو سرانے کے بجائے صرف اس چیز کی طرف نظر رکھی جاتی ہے کہ میرا جو تعلق ہے اس کی بنا پر میرے لیے یہ نوازشات ہے ساتھی اس نے کچھ ایسے اخباری تراشوک اسے کر کیا جو بڑے بڑے اخباروں نے لکھے تھے وہ کولمز اور وہ خبریں جس بھی کہا گیا تھا کہ اب تو سلمان خان کی بہن کسی کتے کو بھی لانچ کرنا چاہے گی تو وہ بھی لانچ ہو جائے گا اور اس کی بھی فلم جو ہے وہ لانچ بھی ہوگی اور ہٹ بھی ہوگی تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی اتنے بڑے کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں بڑا سلمان خان کی عزت کرتا ہوں سلمان خان جو ہے میرے لیے ایک منٹور کی حیثیت رکھتا ہے میں نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہے لیکن اس کے بہنوئی ہونے کی وجہ سے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے میں کوئی کار خریدوں تو مجھے کہا جاتا ہے یہ کار سلمان نے دلوائی ہوگی میں کوئی کام کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے سلمان نے مجھے دلوائی ہوگا ایسا نہیں ہے میرے پاس بھی پیسے ہیں میں کوئی عوارہ گردی نہیں کر رہا ہوں اب لیکن میں نے ہر تنقید کو گلے لگانا سیکھ لیا ہے جناب یہ تھی کچھ خبریں سلمان خان کے حوالے سے بہت میڈیا میں ان ہیں اور دوسری خبریں کتینا کیف اور وکی کوشل کے حوالے سے ان کی شادی اور شادی کے حوالے سے بہت خصوصی ایک رپورٹ ہے میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھی گا اپنی دعوم میں جب یاد رکھی گا اللہ حافظ